اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ تب خیرت سے ہوں گے آج ہمارا دور ٹاپک ہے ایک ٹاپک ہے کہ پاپپ کیا ہوتا ہے اور دوسرا ٹاپک ہے کہ پاپپ کو انیبل یا ڈیسیبل کیسے کرتے ہیں کسی بھی براوزر میں تو سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ پاپپ کیا ہوتا ہے پاپپپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پیج ہے اور اس پیج سے دوسری وینڈو میں جانا چاہتے ہیں اور وہ پیج خود آپ کو یہ بات کہہ رہے ہو کہ آپ نے دوسری وینڈو میں جانا ہے تو آپ نواہ پر اس پاپپ کو آن کر دینے ہیں آپ پاپپ کو انیبل یا ڈیسیبل کیسے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پاپپ انیبل کرنے میں پرسنل انپارمیشن یا وغیرہ یہ سب کچھ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے پاپپ انیبل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا پاپپ انیبل کرنے سرپ آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ دوسری وینڈو کھل جائے بس سرپ یہی اجازت ملتی ہیں تو آپ دوسری ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہاں کی انیبل انیبل پاپپ انی براوزر پاپپ کو کسی بھی براوزر میں انیبل یا ڈیسیبل کیسے کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس براوزر میں کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ آئیکن کو بھی پیس کریں یہاں پر آپ نے ان تین ڈاٹس پر کلک کر دینے ان تین ڈاٹس پر کلک کریں نیچے یہ آپ کو نظر آئے گا سٹنگ آپ نے اس سٹنگز پر کردینیا آئے ہاں سٹنگ پر کلک کردینے کے بعد یا پھر آپ کو یہ تین ڈاٹس نظر آئے گی آپ نے ان تین ڈاٹس پر کلک کردینے ہیں پھر یہ ایڈوانس یا پر یہ آئے گا پر آپ کو پرätte میں اطورہ پاپ ریول کسی کردینی کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یا پر یہ کانٹنٹس سٹنگز ٹھیک ہے کانٹینٹ سیٹنگ یہ کانٹینٹ سیٹنگ باز براوزرز میں سیٹ سیٹنگ ساتا ہے تو آپ نے اگر کانٹینٹ سیٹنگ دکھائی نہیں دی اور سیٹ سیٹنگ دکھائی دی تو آپ نے اس سیٹ سیٹنگ پر کلک کر دینے ایسی ہی آپ اس پر کلک کریں گے یہ آئے گی کوکیز لوکیشن کیمرہ مایکروپون نوٹیفکیشن جاوا سکرپٹ پلیش ایمیجز ٹھیک ہے نیچے آپ آنا ہے تو یہ ہے پاپس اینڈ ری ڈیریکٹس یا پر یہ بلاک ہے اس کو اینیبل کرنے کیلئے آپ نے اس پر کلک کر دینے تو یہ اینیبل ہو جائے گی جیسا یہ اینیبل ہو جائے گی اب اگر کسی ٹیب پر جانا ہے پھرس کرےپ میں یہاں پر ایک لینک دیتا ہوں اس لینک یہ جو ہوتا ہے اس پر ٹفاپ اینیبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسی ہی میں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں دیسری لینک کو چلنا شروع ہوگی اور میں اگر اس پر ٹفاپ اُبند کر دوں بند کر دوں پھر اس سابٹوئر کو پھر اس سابٹوئر کو ریپریش کر دوں تو یہاں پر آپ دکھائے دیں گے کہ یہ کسی دوسری ٹیپ میں نہیں جا رہا یہاں پر مجھے دکھائے دے رہے کہ پھر بلوک تو جیسے ہی میں نے پھر آن کر دیا یہ پھر دوسری ٹیپ میں جائے گا اور جو ہے وہ آپ نے کوئی لنک ہے وغیرہ دے نہیں تو آپ اس کے بعد دے سکتے ہیں یہ نشان جب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بلوک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرویا ٹھیک ہے